موسیقی اسلام علیکم بولیٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے بات کریں گے کہتا تھا گھبرا مت لیکن سارے گھبرا گئے تین سال سے جو تکلیف تھی ختم ہو گئی وزیر آسم ذرائع سے مطابق وزیر خزانہ شوکترین نے بجٹ کے خطوخال مئر کھان کو اعتماد میں لیا جبکہ وزیر آسم نے ڈس بجا کر ان کی تعریف کی شوکترین کا بریفنگ میں کہنا تھا کہ لوگوں کا ڈیٹا آ گیا ہے اب ذرائع آمدن بتانا پڑیں گے پوچھیں گے کہ بینک میں رقم کہاں سے آئی انہوں نے بتایا کہ اب ایف بی آئر کا رول محدود کر دیا تاجروں کو تنگ نہیں کر سکیں گی جبکہ کسانوں کو پچاسی فیصد کر سے گھروں کی دہلیز پر دیے جائیں گے اپنے تمام ارکان اسمبلی بجٹ کا راستہ روپنے کے لیے اپوزیشن لیڈر کے حوالے کر دیئے شہباز شریف سے ملاقات پر بلاول بھوٹو کا کہنا تھا کہ وعدے کے مطابق اپنے تمام ارکان اسمبلی بجٹ کا راستہ روپنے کے لیے اپوزیشن لیڈر کے حوالے کر دیئے ہیں اب شہباز شریف کی مرضی جیسے چاہے حکومت کے خلاف ہمارے ارکان کے ووٹ استعمال کرے شہباز شریف بولے ہم نے تیہ کر لیا ہے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی تمام جماعتیں مل کر چلیں گی اور حکومت کو ٹف ٹائم دیں گی آپ کو بتاتے چلیں وزیراسم عمران خان نے کہا ہے کہ بجٹ سے سب خوش ہوں گے کابینہ کی اجلاس کے بعد بجٹ سیشن میں شرکت کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے اس موقع پر صحافی نے وزیراسم سے سوال کیا کہ خان صاحب کیا عوام دوست بجٹ ہوگا اس پر وزیراسم عمران خان کا کہنا تھا کہ آج سب خوش ہوں گے بازیہ رہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے جس میں کابینہ کی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں دس فیصد اضافے کی منظوری دی ہے آپ نے تقریر میں اپنا بغز نکال دیا شاکت صدیقی کے اس میں جسٹس عمر کی ریمارکس جسٹس عمر اتاب اندیا نے ریمارکس دیئے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے بارے میں شکایتیں کرنے کے لیے پبلک فارم چنا ہمیں ملک اداروں کا دفاع کرنا ہے ادارے کا تحفظ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا ادارے پر حملے کی صورت میں شکایت کے لیے اندرونی طریقہ کار ملجود تھا اگر مداخلت کی بات ہے تو ادلیہ کی ازادی کے لیے اور پہلو بھی ہیں اگر ایک جج گلت کرتا ہے تو پوری ادلیہ کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں پاکستان کرونا سے 57 موات شرعہ پھر 3.3 فیصد ہو گئی پاکستان میں کرونا کے اداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 35,695 میں ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 1194 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے 97 ہلاکتے ہوئیں ویکسین نہ لگوانے پر سرکاری ملازمین کی موطلی اور تنخواہوں کی بندے شروع ڈی پی او بنوں کے مطابق کرونا ویکسین لگوانے سے انکار پر چھے لیڈی پولس اہلکاروں کو موطل کر دیا گیا جبکہ موطل لیڈی کانسٹیبل کی تنخواہیں بھی روکنے کا حکم دیا گیا وفاقی وزیر بحری امور نے گوادر کے قریب ٹرولنگ کی تحقیقات کا حکم دے دیا علی حیدر زیدی نے ایک بیان میں کہا ہے پاکستان کی آبی حدود کے اندر ٹرولنگ جال کے ذریعے بڑے پیمانے پر مچھلی پکڑنے پر پابندی ہے پاکستان میرین سیکیورٹی ایجنسی ہر قسم کی ٹرولنگ میں کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ گوادر کے قریب چند کشتیاں دیکھی گئی ہیں تکیقات کا حکم دیا ہے سمیتاروں کو کڑی سزا دی جائے گی مقامی ماہی گیروں کا تحفظ ہماری اولین ترجی ہے ملک بھر میں آج بھی سورج آگ برساتا رہا سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں ریکارڈ ایک وم موسمیات کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا پارا بھی بڑھ گیا اور آج درجہ حرارت میں تالیس ٹگری سینٹی کریٹ تک پہنچ گیا لاہور میں پارا تالیس ٹگری میں پہنچ گیا تاہم گرمی کی شدت سنٹالیس ٹگری محسوس کی گئی سبائی وزیرہ تعلیم پنچاب مراد راس کا کہنا ہے کہ گرمی کی وجہ سے اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کیے گئے ہیں دو ہفتے تک گرمی کی چھٹیاں دے دی جائیں گے آپ شامل کریں گے کھیلوں کی خبر پی ایس ایل سیکس یونائٹیڈ نے گلیڈی ایٹرز کو دس وکٹو سے شکست دے دی اب اس ابھی میں کھیلے گئے پی ایس ایل سیکس کے میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ کے کپتان شاداب خان نے ٹاس چیت کر کوئٹا کو پہلی بیٹنگ کی دعوت دی یہ تھی اب تک کی ہٹ لائنس مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.bedarytv.tv اردو کے لیے اردو.bedarytv.tv کیونکہ ہر وقت ہر لمحہ بیداری سب کے لیے ہے موسیقی